بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائنم اس انام الرحمن شاہد اور ہمارے ٹاپک ہے روٹ لوکس تو سٹوڈنٹس جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جو ورڈ ہے یہ دو ورڈ کا کمبائنیشن ہے ون ورڈ ہے روڈ اور اگر اس لوکس تو سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں ان دونوں کو سیپریٹلی روڈ دیکھیں کہ جیسا کہ ہمیں یہ ایک ٹرانسپر فنکشن کیون ہے جو کہ ہے ک انٹو ایس پلس 3 دیوائیڈ بائی ایس پلس 2 یہ ہمیں ایک فنکشن شو ہو رہا ہے اب اس کے دیکھیں نیومیریٹر میں جو نیومیریٹر کی جو روٹس ہیں وہ ہیں مائنس 3 اور جو ڈی نومیریٹر کا روٹ ہے وہ کدھر ہے وہ مائنس 2 میں ہے ان سیمپل ورڈ اگر میں کہوں تو اس سسٹم کا اس ٹرانسپر فنکشن کا جو 0 ہے وہ ہے مائنس 3 میں اور جو اس کا پول ہے وہ ہے مائنس 2 میں ناو موونگ ٹورس لوکس لوکس اس طرح کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ کوئی چیز پڑی ہوتی ہے تاکہ اس کو لوکیٹ کیا جائے سو بیسکلی لوکس کیا ہے لوکس اس پاتھ اور پوزیشن جہاں پہ کوئی بھی چیز پڑی ہو تو ان سیمپل روٹ لوکس کیا ہے روٹ لوکس اس بیسکلی کہ کہاں پہ روٹس پڑے ہوئے ہیں وہ پاتھ یا وہ جگہ اب یہ دیکھیں میں نے اس سسٹم کو پلوٹ کیا ہے تو ہمارے پاس جو پول ہیں میں نے کہا تھا پول جو نیچے ہو تھا دینومینیٹر میں اور جو نیومنیٹر میں ہوتا ہمارے پاس 0 highly ہوتا ہے جو 0 ہے ہمارے پاس مائنس 3 میں ہیں اور جو پول ہے ہمارے پاس مائنس 2 میں ہیں پول کو ہم کروس سے ڈنوٹ کرتے ہیں اور 0 کو ہم ایک ہول سے Anthpper سے سطح جو کے فیل ہوا ہے اسے ڈی نوٹ کرتے ہیں اب کیا یہ جو ہمارے پاس یہ ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے کیا یہ سسٹم کا روٹ لوکس ہے کیا کنٹرول سسٹم میں ہم اسی چیز کا روٹ لوکس کہتے ہیں ویٹ اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں چلتے ہیں آگے سٹوڈنٹس کنٹرول سسٹم میں بسکلی روٹ لوکس ہمارے پاس کسی بھی ٹرانسفر فنکشن کے کلوس لوپ پولز کا پاتھ ہوتا ہے جیسے ہی گین کو ویری کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو میں نے کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں یہ جو ٹرانسفر فنکشن ہمارے پاس ہے یہ ایک اوپن لوپ ٹرانسفر فنکشن ہے اس کا کلوس لوپ ٹرانسفر فنکشن کیا ہوگا یہ میں نے یہاں پر سول کیا ہوا ہے یہ اس کا کلوس لوپ ٹرانسفر فنکشن ہے اب کیونکہ میں نے یونٹی فیڈبیک سسٹم کنسیڈر کیا ہے تو میں نے اس کا ایک کلوس لوپ ٹرانسفر فنکشن بنا لیا ہے سو وٹ دو وی ہے اس وقت گین جو ہے وہ جو ہمارے پاس gain ہے open loop میں وہ دیکھیں وہ ہمارے پاس only numerator میں تھا لیکن جب میں نے اس کو close loop transfer function بنایا تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ k جو ہے وہ numerator and denominator دونوں میں ہے یہ دیکھیں پہلے ہمارے پاس خالی numerator میں تھا جب open loop transfer function تھا لیکن جب اس کو میں نے close loop transfer function بنایا تو اب numerator میں بھی k ہے اور denominator میں بھی k ہے مطلب gains اب numerator and denominator both میں exist کر رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر میں اس سسٹم میں k کی value change کروں گا تو ہمارے پاس poles جو poles کی جگہیں ہیں poles change ہو جائیں گے تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ k ہر different value پہ ہمارے پاس different poles k کی ہر different value پہ ہمارے پاس different poles ہوں گے اور وہ poles ہمارے پاس ہمارے axis میں کہاں کہاں لائے کرتے ہیں ان کا اگر track بنایا جائے تو اس track کو root locust کہتے ہیں دیکھیں students اب ہم کیا کریں گے اس میں نا k کی values کو ہم لوگ change کرتے جائیں گے k کی values کو ہم different values رکھیں گے تو اب جب k کی value کو change کریں گے تو poles کی value جو ہوگی وہ change ہوگی اب جو ہمارے پاس final جو تھا دیکھیں ایک pole ہمارے پاس جو open loop system کا minus 3 میں تھا pole minus 2 میں تھا and 0 plus 3 میں تھا اب ان دونوں کے بیچ میں اب k کی value جب ہم change کریں گے نا تو ان دونوں کے بیچ میں values آئیں گی تو اب جب ہم k کی value اس کو change کریں گے تو جو اب poles جو ہیں وہ path لیں گے وہ جو track pole path کو follow کر رہے ہوں گے جس track کو follow کر رہے ہوں گے وہ track basically ہمارے پاس root locust ہوتا ہے اس چیز کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ہم لوگ matlab کی help لیتے ہیں چلتے ہیں matlab کی طرف تو اب students لکھتے ہیں سب سے پہلے code let's say a is equal to z p k minus 3 minus 2 and 1 مطلب 0 سب سے پہلے 0 کی value ہم نے 0 کے root کہاں پہ تھا minus 3 پہ تھا pole کہاں پہ تھا minus 2 پہ تھا gain جو ہے وہ میں نے یہاں پہ 1 لیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ میں نے enter کیا اس نے کیا کیا اس کا transform function کی form میں لکھ دیا کیونکہ gain میں نے 1 لے لیا ہے تو یہاں پہ k کی value 1 ہو گئے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا root locust دیکھنا ہے اس کا root locust کیا بنے گا تو اس کے لئے command ہے r l o c u s into a تو یہ اب تھوڑی سی loading کرے گا ایک سیکنڈ اس میں تھوڑا سا time لگے گا یہ دیکھیں students تو یہ students ہمارے پاس یہ آیا ہے اس کو میں تھوڑا سا zoom کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جو pole ہوتا ہے وہ ہم لوگ crosshair کرتے ہیں اور جو 0 ہوتا ہے اس کو ہم ایک hole سے denote کرتے ہیں دیکھیں یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا زوم ایک سیکنے دیکھیں جو ہمارے پاس pole ہے وہ minus 2 پہ ہے اور جو 0 ہے وہ minus 3 پہ ہے ٹھیک ہے اب یہ جو path ہے نا یہ ہمارے پاس complete path یہ track یہ ایک root locust ہے جس کو یہ blue line denote کر رہی ہے اب اس چیز کو اچھا سے سمجھے کے لئے میں جو siso tool ہے اس کو use کرتا ہوں تو چلتے ہیں siso tool کی طرف تو اب moving towards siso tool جو کہ ہمیں کیا کرے گا اس سسٹم کو مزید اچھا سمجھنے میں ہمیں help کرے گا تو اس کے لئے جو command ہوگی وہ کیا ہوگی siso tool siso tool اس کے لئے جو سسٹم کا ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں یہ سبارا سا loading کرے گا اب اس کی plotting بسکل ہوتی ہے تو سوٹنٹس یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ remind گھی ہے اس کی plotting ہوئی ہے اب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا یہ جو بلیو لائن ہے یہ جو ٹریک ہے یہ ہمارے پاس بسکلی ہوت لوکس ہے اب اس چیز کو سمجھتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا چلیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ پنگ ڈاٹ کیا ہے یہ پنگ ڈاٹ بسکلی یہ ہمارے پاس کلوس لوپ پول ہے یہ کلوس لوپ پول ہے اگر کو ڈی نوٹ کرتا ہے اگر میں نہ اس کو ڈریک کروں گا تو اس کے ڈریک کرنے سے جو ہمارے پاس کیا ہوگا دیکھیں یہ جو پنگ ڈاٹ بسکلی کلوس لوپ پول کو ڈی نوٹ کر رہا ہے اور یہ کلوس لوپ پول میرے ڈریک کرنے سے چینج کر رہا ہے اپنی لوکیشن یہ دیکھیں اس کو میں ڈریک کر رہا ہوں تو اپنی لوکیشن چینج کر رہا ہے اب اب دیکھیں اس کو میں یوں اس پول کے مزید یہاں پہ لگی جا رہا ہوں تو اس کے آگے یہ نہیں جا رہا ٹھیک ہے اور اگر اس کو میں پکڑ کے یہاں سے زیرو کے فردر لگے جاؤں یہ تب بھی یہاں بھی نہیں جا رہا مطلب کہ یہ نہ تو پول کے بیونڈ جا رہا ہے نہ ہی زیرو کے فردر تو یہ ان دونوں کے بیچ میں ٹریک ہو کے رہ گیا ہے اور یہ جو کلوز ڈو پول جس جس پات کو ٹریک کرتا ہے یا جس جس پات کو کور کرتا ہے وہ ہمارے پاس پات ہوتا ہے روٹ لوکس اسی پات کو ہم لوگ کہتے ہیں روٹ لوکس اب اس روٹ لوکس کا یا اس کلوز ڈو پول کا ہمارے پاس چینج کرنے سے گین پر کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے ہم جب گین کو چینج کرتے ہیں تو ہمارے پاس بسکلی کلوز ڈو پات جو کلوز ڈو پول ہوتا ہے اس کی لوکسن چینج ہو رہی ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب اس کلوز ڈو پول کو چینج کریں گے کیا واقعی گین چینج ہو رہی ہے کہ نہیں کیا واقعی کی ویڈیو جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے کہ نہیں اب ہم اس چیز کو دیکھنے لگے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہاں پر میں کمپنسیٹر وینڈو اپن کی ہے یہ جو ویڈیو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کے کی ویڈیو آپ کے تو یہ ہمیں کی ویڈیو بتا رہی ہے ٹھیک ہے اپلٹس ہے اب بھی دیکھیں یہ ہمارے پاس exist کر رہا ہے پول کے کے-ڈلو میں اکھ دیکھتا ہوں پول مطلب کہ پول جب کے کی ویڈیو ون ہوگی تو ہمارا یہاں پہ یہ جو جو ٹلو پول ہے یہاں پہ ہوگا اب آپ دیکھیں کی ویڈیو میں انچینج exerc سے میں پول کو خود یہاں سے ڈریک کروں کسی دوسری جگہ پہ لاؤ رہا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھنا کے کی ویلیو ون سے چینج ہوگی ہے ون پوائنٹ سیون ٹھیک ہے تو مطلب کے کی ویلیو یہ کے کی ویلیو ہے کیا یہ کے کی ویلیو بیسیکلی ہمارے پاس یہ کے کی ویلیو ہے یہ جو ہمارے پاس ڈی نومنیٹر این نومنیٹر دونوں میں کلوز ڈو پول کی ایکویشن کیونکہ یہ فرسٹ آرڈر سسٹم ہے تو اس میں ہمارے پاس ایک ہی پول ہے ایک ہی پول ہے تو مطلب ایک ہی پول جو آگے پیچھے ڈریک ہم لوگ کر رہے ہیں اس سے ہم لوگ اپنے گین یا گین کو چینج کر کے پول کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یا ہم لوگ یہاں سے جو کلوز ڈو پول ہے اس کو ڈریک کر کے اپنی گین کی ویلیو دیکھ رہے ہیں اب یہ جو کلوز ڈو پول ہے یہ اس کا ٹریک کیا ہوگا اس کا جو مطلب یہ کس کس پاتھ کو فالو کرے گا اب یہ جو ہے یہ ہمیں روٹ لوکس بتائے گا روٹ لوکس وہ جب ہم لوگوں کو ڈریک کرنا پڑے گا بقائدہ سسٹم کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی اوپن لوپ سسٹم ہو یا کلوز لوپ سسٹم ہو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کا روٹ لوکس ڈریک کرتے ہیں پھر اس کے حساب سے ہم لوگ اپنے اس کلوز ڈو پول کو ویری کرتے ہیں یا ہم لوگ اپنے گین کی ویلیو چینج کر کے اس کو چینج کر سکتے ہیں تو یہ جو پاتھ بسکلی اس سسٹم میں یہ بڑا پاتھ جو بلیو لائن سے ہمیں یہاں پہ دکھ رہا ہے یہ ہمارے پاس روٹ لوکس ہے ٹھیک ہے وہ پاتھ جو کلوز ڈو پول جس پاتھ کو فالو کرے وہ ہمارے پاس روٹ لوکس ہوتا ہے یہ کمپلیٹ اس دیرو سے لے کر اس پول تک ہمارے پاس کمپلیٹ پاتھ ایک روٹ لوکس ہے اچھا ایک بڑی امپورٹن چیز کہ روٹ لوکس یہ جو ہمارے پاس کلوز ڈو پول ہے جب ہم اس کی ویلیو کو چینج کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ نیچے سٹیپ رسپونس کو دیکھنا اس کو میں فیلحال بند کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ اس کی ٹرانسجنٹ رسپونس کی ویلیو کو بڑھا رہا ہے یا گھٹا رہا ہے ابھی جو ہے ہمارے پاس لیٹس سے پوائنٹ ایٹ فائف پہ ہے میں اس کلوز ڈو پول کو اٹھا کے یہاں پہ لے آتا ہوں پوائنٹ ٹو سکس کم ہو گیا ٹرانسجنٹ رسپونس یہ دیکھیں یہ سٹیپ رسپونس اس کا مزید پوائنٹ زیو نائن تو اس سے ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ اپنے اس رسپونس پہ اس رسپونس ٹیڈی سٹیٹ رسپونس یا ٹرانسجنٹ رسپونس کو ہم لوگ کم کر سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کلوز ڈو پول کی مدد سے تو اب چلتے ہیں روٹ لوگس کنسٹرکشن کی طرف روٹ لوگس بنایا کیسے جاتا ہے اس کے رولز کیا ہوتے ہیں بریک ان بریک آوائی پوائنٹس کیا ہوتے ہیں اور فردر ڈیٹیلز ایک اگزیمپل ہم سولٹ کریں گے تو ہم لوگ یہ سب کچھ دیکھیں گے تو سب سے پہلے آتے ہیں رولز کی طرف تو جو پہلا رول ہے وہ کیا ہے سب سے پہلی بات یہ برانچ کیا ہوتی ہے تو برانچ ایک پول سے سٹارٹ ہو کے ایک زیرو تک کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے مطلب کہ ایک مطلب اسے یوں سمجھیں جو پول ہوتا ہے جو وہ پاتھ کمپلیٹ کرتا ہے وہ ہمارے پاس ایک برانچ ہوتی ہے مطلب کہ یہاں پہ آپ دیکھیں جو ہمارے پاس برانچ تھی میٹ لیب میں سوکہ ہم نے بنائی تھی یہ اولی یہ ایک زیرو سے لے کر ایک پول تک کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک برانچ ہوتی ہے یہ اس پول سے لے کر اس زیرو تک کا جو ڈسٹنس ہے یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ایک برانچ ہے اب جیسے یہاں پہ ہمارے پاس ایک روٹ لوکس تھا تو ہمارے پاس کتنی برانچ بھی ایک ہی ہے تو پہلا رول کیا کہتا ہے کہ the number of branch of root locus equals the number of low-slue poles اب جیسے ہمارے پاس سسٹم بڑھتے جائیں گے root locus بڑھتے جائیں گے close loop poles بڑھتے جائیں گے تو ہمارے پاس برانچ بھی ایکسیڈ کرتی جائیں گی یہ ہمارے پاس تھا rule number one rule number two is the root locus is symmetrical about the real axis بطلب کہ جو root locus ہوتا ہے وہ real axis کے اوپر یا نیچے سیم دکھتا ہے rule number three on the real axis k greater than zero the root locus exists to the left of an odd number of real axis finite open loop poles and finite open loop zeros مطلب جو root locus ہے ہمارے پاس وہ left پہ ہوگا odd number of real axis poles یا zeros کے ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا تھا جیسے odd number یہاں پہ اس چیز کو اس طرح سمجھے ہیں ہم لوگ بلکہ اس کو میں آپ کو اس example سے سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ odd number پہ جو pole ہے یہ دیکھیں root locus اس کے left side پہ exist کر رہا ہے یہ odd number کا zero ہے اس کے بھی left side پہ exist کر رہا ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس ایک root locus تھا وہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی یہاں پہ ہمارے پاس جیسا root locus ہیں اور یہاں پہ picture تھوڑی براد ہے یہاں پہ ہمیں سمجھا جائے گی دیکھیں یہ ایک odd number پہ pole ہے root locus اس کے left side پہ exist کر رہا ہے یہ ایک odd number کا zero ہے اس کے left side پہ root locus exist کر رہا ہے ٹھیک ہے اس rule کا یہ مطلب ہے تو جو چوتھا rule ہے the root locus begins at the finite end infinite poles g of s h of s and ends at finite and infinite zeros g of s h of s مطلب وہی بات ہے کہ root locus ہوتا ہے وہ start ہوتا ہے pole سے end end ہوتا ہے zero پہ یہ دیکھیں start pole سے لیے end ہوا zero پہ یہاں پہ بلکہ بھی یہ دیکھیں start ہوا pole سے end ہوا zero پہ جا گئے ٹھیک ہے اس rule کا یہ مطلب ہے number five the root locus approaches straight line as asymptotes as the locus approaches infinity مطلب کہ اگر کبھی بھی ہمارا asymptote root locus کا root locus کا جب سیدھا ہو جاتا ہے تو asymptote کی according ہمارا root locus straight line کو follow کرتا ہے جیسے ہم infinity جرف approach کرتے ہیں اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے چلتے ہیں example کی طرف تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم لوگ سمجھتے ہیں دیکھیں اب جیسے sm torch یہاں سے infinity کی طرف جا رہے ہیں یہ sm torch یہاں سے بڑھتے بڑھتے infinity کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جو یہاں پہ root locus ہوں گے یہ بھی اسی کے path کو follow کرتا ہے بلکل straight line کی طرح infinity کی طرف approach کر جائیں گے یہ والے pol سے start ہوتا ہے zero پہ end ہوتا ہے pol سے start ہوتا ہے zero پہ end ہوتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ root locus odd number of zero یا pole کے left side میں ہوگا ٹھیک ہے odd number کا pole کے left side میں odd number کے zero کے left side میں ہوگا ٹھیک ہے یہ دو یہ سب زیادہ important rule باقی ضرورت نہیں یہ دو جو ہمیشہ یاد رکھنے چھنی یہ دو points تو اب چلتے ہیں ایک example کی طرف تو students ہمارے پاس یہ question using matlab seso design tool set up a negative unity feedback system with g of s is equal to g ہم نے root locus design کرنا ہے ٹھیک at minus six using seso design tool compensator function یہ ہمارے پاس question ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کا root locus find at zero minus six many different یہ میں آپ کو آگے matlab میں سمجھاتا ہوں تو چلتے ہیں matlab کی طرف تو میں نے پہلے system کو solve کیے تو میرے پاس numerator denominator میں پہلے لکھتا ہوں num is equal to one six denom is equal to one ten point five five and zero system is equal to transfer function num comma denom ابھی یہ ہمارے پاس کچھ کس طرح کہ آجائے گا کی کہ ہمارے سسٹم یہ بن گیا ہے اس کو میں نے پہلے solve کیا اس کو solve مینے کے بعد جو میں پاس equation آئی اس کو ہمارے پاس numerator تھے denominator تھے اس کو میں solve کر کہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی ہم 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 لے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک gp is equal to دیکھیں ہمارے پاس جو تھا اس کو ہم نے لیکھ نا ہے تو gp is equal to fast flow function here six comma one ten point five five and zero یہ ہوگے سی سو ٹھیک اس gp کا اب ہمارے پاس کیا بنے گا root locust کیا ہمارے پاس sketch بنے گا تو students یہ اس کا root locust بنے پہلے اس میں یہ zero نہیں تھا یہ zero کو میں نے یہ سے add pole zero میں جا کی یہ real zero کو میں یہ پہ add کر آیا ہے کیونکہ question میں کیا تھا دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے set up zero at minus six آپ نے zero کو minus six میں ڈالنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ root locust آپ کے پاس کیا بنے گا تو جو ہمارے پاس root locust بنا ہے وہ یہ بنا ہے اس zero کو میں نے minus six پہ add کھا ہے اس والے zero کو دیکھیں ہمیں اس کو تھوڑا سے change کروں گا تو یہ گھومتا جائے گا لیکن یہ یہاں پہ almost یہاں پہ minus six ہے تو یہ اس کا response ہے ٹھیک ہے اب اب جو ہم نے second چیز دیکھنی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے zero کو minus two پہ then minus one point five and then یہ different ہم نے مطلب zeros کو ہم لوگ move کر گے ہم اس different root locust کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں zero minus six پہ تھا اب اس کو میں یہاں سے drag کر کے minus two پہ لہا رہا ہوں یہ response بان گیا ٹھیک ہے مزید اتنا لانگ ہو تو ہمارے پاس response change ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس question number one تھا یہ ایک example تھی تو آج کے لئے اتنا ہی مزید اس میں کوئی confusion ہے you can ask me anytime and anything which جس میں آپ کو confusion ہے ٹھیک ہے آپ کسی بھی ٹائم مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی تو اپنا خیال لگے گا اللہ حافظ